بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج 21 اگس 2024 بدھ کے دن پاکستان تحریک انصاف کے ترنال جلسے سے این 24 گھنٹے پہلے جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک اور تصادم کی جانب ملک کو لے کر جا رہی ہیں ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک مرتبہ پھر نو سی منسوخ کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آج امران خان کی جیل میں گفتگو اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی ذرائع کا امران خان کو پہلی مرتبہ ڈائریکٹ جواب امران خان کی میڈیا سے کی گئی گفتگو کا ڈائریکٹ جواب آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انو سی منسوخ ہوا اور انو سی منسوخ ہونے کے بعد دو اہم ترین خطاب ہوئے ہیں ایک خطاب ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اور ایک خطاب ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پاکستان تحریک انصاف سے جواب مانگ لیا گیا ہے اور اس سب کے اندر اب ایک طرف تو دفعہ 144 کا نفاظ ترنول کے مقام پر کشیدگی بڑھ سکتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی بس ہو چکی ہے پی ٹی آئی نے اس وقت بازابتہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ with اور without نو سی with اور without دفعہ 144 in all the scenarios پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی علی امین گنڈا پر جب خیبر پختون خاصی آئیں گے انہیں کیسے روکا جائے گا یہ کشیدگی کی طرف اور تصادم کی طرف بھی اللہ نہ کرے لیکن معاملات جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مقدرہ کی طرف سے ایک رپورٹ پاکستان کے چیف اگزیکٹب داری بات ہے علامتی طور پر یہ صحیح لیکن شہباز شریف صاحب ہی اس وقت انچارج ہے پاکستان کے اور he's the boss کاغذوں میں تو بوس کو فائل دے دی گئی ہے اور اس فائل کے اندر عمران خان صاحب اور فیض حمید جو ہیں ان کے حوالے سے جو مکمل کر لی گئی تحقیقات ہیں مقدرہ کی ان کی تفصیلات ہیں اور اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر دیں لائک اور کومنٹس اس لیے ضروری ہو چکے ہیں فائر وال ایکٹیو ہو چکے ہیں اس وقت بھی فائر وال اپنے جوبن پر ہے اور فائر وال کا مقابلہ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ جو اثر ہے وہ زائل آپ کریں گے بائی شیرنگ دس ویڈیو مختلف واتس ایپ گروپس کے اندر اور لائک کریں اور جتنے زیادہ کومنٹس کریں گے فائر وال کا اثر زائل ہوگا اب ناظرین اکرام جو آج کے دن کی ڈیویلپمنٹس ہیں اگر ہم ان پر ایک سرسری سی نظر دوڑائیں دور سے جیسے ایک دن کے اختتام پر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں کیا کچھ ہوا اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آج کا دن کیا تھا ایک طرف تو جو عدالتوں سے فیصلے آئے نو مائی کے سی سی ٹی وی فوٹیجز والے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو دو لوگوں کی زمانتوں کا کیس تھا اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ مانگ لی گئی اچھا وہیں دوسری جانب جسٹس نئی مختر افغان اور جسٹس امین الدین جو کہ قاضی صاحب کے انخیال سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ری کانٹرنگ والے معاملے میں سرپرائز دیا اور نون لیگ کو موں کی کھانا پڑی ایک سیٹ قاضی صاحب نے تو تین سیٹیں دے دی لیکن ان دو ججز نے ایک سیٹ بھی انہیں نہیں دی یہ ڈیویلپمنٹ تھی پھر اسلامباد آئی کورٹ کو ہم دیکھیں تو وہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ایک سو نوے ملین پانڈ سکینڈل کیس ہے یہ اپریل دوزار بیس میں آج سے چار سال پہلے نیب نے بند کیا تھا وہ کس بنیاد پہ بند کیا تھا اس میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا تھا وہی عمران خان صاحب کی بے گناہی کا ثبوت ہے تو اسلامباد آئی کورٹ نے کہا وہ پیش کریں آپ آرڈر دے دیا گیا عمران خان صاحب کی بڑی پتہ ہے اس کیسے بھی خان صاحب نکل جائیں گے لیکن اس سب کے اندر خان صاحب نے فیض حمید جو ہے ان کے ٹرائل کو اوپن ٹرائل میں کنورٹ کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ پوری قوم دیکھیں سیکیورٹی ذرائع نے پھر اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور وہ پاکستان کے تمام تر میڈیا چینلز پر لائی گئی کہ عمران خان کون ہوتا ہے ہمیں یہ بتانے والا کہ ہم ٹرائل اوپن کریں یا جیسے عمران خان نے جو کیا اور کیا جو کچھ کروایا عمران خان نے جو کیا اور جو کچھ کروایا اس کا ہمیں بھی پتہ ہے اور پوری دنیا کو پتہ لگے گا عمران خان تسلی رکھیں کہ عمران خان کا ٹرائل اوپن ہی ہوگا ان کا ہم پوری دنیا کو ضرور بتائیں گے ویری سٹرانگ سٹیٹمنٹ بائی سیکیورٹی ذرائع اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اب کڑیوں سے کڑیاں ملائیں چین آف ایونٹس کو سمجھیں ذلعی انتظامیہ نے اس سے پہلے بھی نو سی منصوب کیا تب پھر اسلامباد آئی کورٹ گئے اسلامباد آئی کورٹ میں پی ٹی آئی کہتی رہی ہمیں فلانے مقام پہ دیں فلانے مقام پہ جگہ دیں کسی نے نہیں دی انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہم ترنول پہ ہی کر لیتے ہیں خوف اتنا ہے کہ ترنول کا جو مقام ہے وہاں پر کیے گئے کل کے جو جلسہ ہے جلسہ گاہ بنائی گئی کریک ڈاؤن ہوا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں پورے پنجاب بھر میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے لوگوں کی نظربندی کے ایک آمات جاری ہو رہی ہیں یہ سب کچھ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت بھی ہو رہا ہے اور جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے اس ٹائم بھی ہو رہا ہے تو اسلامباد کی جو ذلعی انتظامی ہے اس نے پاکستان طریق انصاف کے کل کہ اسلامباد جلسے کے اینو سی منسوق کر دیا ہے اعلامیہ کے مطابق چیف کمیشنر اسلامباد کی زیرے صدارت ہونے والے جلاس میں اینو سی منسوقی کا فیصلہ ہوا اعلامیہ کے مطابق اینو سی منسوقی کا فیصلہ ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر کیا گیا اعلامی میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم اسلامباد میں ہے اس حوالے سے شدید سیکیورٹی تحفظات ہیں ظلہ انتظام یہ اسلامباد کا کہنا ہے کہ جلسے کی عجوم کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے چند دن قبل بھی مظاہرین سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے ان حالات میں جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے یعنی اس سے پہلے آشورہ کی معاملات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں پھر اب کہا جا رہا ہے کہ جی بنگلہ دیش کی ٹیم آئی جماعت اسلامی نے کر لیا درنا اس سے پہلے ایک اور مذہبی جماعت نے کر لیا سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرین پہنچ گئے لیکن یہ سروس جو ہے یہ پاکستان طریقے انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے ہی ہے کہ انہیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جاری although اس سب کے اندر علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا کہ جو مرضی ہو میں خیبر پختونخواہ سے کافلہ لے کر آؤں گا اور یہاں پر پہنچوں گا اب علی امین گنڈاپور کی سیکیورٹی جو ہے وہ خیبر پختونخواہ پولیس کی ذمہ داری ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ خیبر پختونخواہ سے جب بہاں کے وزیرعالہ آئیں گے تو ان کے کافلے کے اندر شاید کرینز بھی ہوں اور باقی چیزیں بھی ہوں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے اور علی امین گنڈاپور پر ہاتھ کیسے ڈالیں گے یہ ایک بڑا عام سوال ہے شیرف ظلمروت بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں قیسر بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ اب ہر صورت جلسہ ہوگا کیونکہ انکلاپ دفعہ ایک سو چوالیس کا انتظار نہیں کر سکتا ایسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی سب کو مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے معاملات حل کر لینے چاہیے کیونکہ قصادم ملک فورڈ نہیں کر سکتا لیکن انفرچنیٹلی جس طرف کچھ چیزیں لے جائی جا رہے ہیں پنجاب کے اندر بھی بطرین کریک ڈاؤن کیا جا رہے تاکہ لوگ نہ پہنچ سکیں حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں جلسہ جلوس رہلیاں دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی ہے نیت میں داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں تین روز کے لیے بائیس تیس اور چوبیس اگست دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جمعیرات سے ہفتے تک یہ اطلاق ہوگا نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ امن و امان کے قیام انسانی جانوں اور املاق کے تحفظ کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کی نفاظ کی گئی ہے پابندی کا اطلاق دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے یعنی ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس انفرمیشن ہے اب اس وقت ایک جانب تو تصادم کی طرف معاملات جاری ہیں ایون جلسہ گاہ سے لوگوں کو پکڑا گیا پکڑ دھکڑ اسلام آباد پولیس پہنچ گئی ہے پچھلا والا اپیسوڈ روپیٹ کیا جارہا ہے لیکن اس مرتبہ پاکستان طریقہ انصاف بلکہ ابھی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان انڈرگراؤنڈ ہو جائیں صبح منظر عام پر آئیں کیونکہ یہ رات جو ہے یہ بڑی کٹھن ہوگی اور اس رات جو ہے بدترین قسم کے ٹریک ڈاؤن کی اطلاعات ہیں اس سب کے اندر ایک اسلام آباد کے اندر ایونٹ ہوا ہے اور وہ ایونٹ ہے قومی یوت کنونشن اور اس میں شہباز شریف نے بھی شرکت کی ہے شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کا خادم ہوں اور فوج کے سپاہ سالار کے ساتھ یک جان دو قالب ہو کر خدمت کر رہا ہوں یہ ون پیج کی ایک نئی مثال ہے کہ یک جان دو قالب ایک جسم اور دو دل کی طرح جیسے ایک جسم میں دو دل ہوں اس طرح سے ہم ایک یونٹ بن کر آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر آزم ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ایک بڑا واضح میسج جو ہے یہ شہباز شریف صاحب نے دیا ہے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ آپ دیکھ لیں اس سب کے اندر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ادارے اپنے دائروں میں رہ کر خدمت نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ہم سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کا خطاب بھی ہے اور آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں اب اور ایک سوال پوچھا ہے پی ٹی آئی والوں سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ آپ کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے اور اس کا میں کیا علیسز کروں اور اب آپ لوگ کہاں ہیں نوجوانہ نے پاکستان سے کتاب میں آرمی چیف نے کہا کہ عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا زامن ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا حیجان اور فتنے کے مضمیرات سے دور رکھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں آرمی چیف نے کہا کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا شام اور باقی ملکوں کے عوام سے پوچھو بحیثیت مسلمان ہمیں ناومیدی سے منع کیا گیا پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی اساسہ نوجوان ہیں آرمی چیف نے کہا کہ میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشتگردی کے خلاف پتا عطا کرے گا خبر پختون خواہ کے عوام بائیس سال سے فوج کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہیں قبائل مل بیٹھ کر تنازیات ختم کرنے میں اپنی مدد جو ہے فوج کی مدد جو ہے وہ کرے اب یہ سٹیٹمنٹس تو امپورٹنٹ ہیں ٹیکنیکلی تو وزارت دفاع کو یہ سب پتا ہونا چاہیے وزیر دفاع کو یہ پتا ہونا چاہیے وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ باجوا صاحب کے خلاف کروائی کرنے والے ہم کھون ہوتے ہیں فیض عمید صاحب کے خلاف بھی کروائی آپ ہی کی وزارت میں درخواست آئی تھی آپ ہی نے کیا ہے آپ کو نہیں پتا اگلوں نے آپ کو بتانا بھی گوارہ نہیں کہتا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن چلیں اب جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی سائی لیفشن جنرل ریٹائیڈ فیض عمید کی گرفتاری کے بارے میں اہم ترین معلومات منظر عام پر آ گئی ہیں عالی سرکاری ذرائع جو ہیں حکومتی ذرائع اس وقت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کو فیض عمید کی گرفتاری کی وجوہات کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اس کا ایک مطلب ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے بڑا واضح کہ رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے اور جب آپ اپنی فائنڈنگز لے آتے ہیں تو وہی ایز اٹھا کے آپ وزیراعظم کو دیتے ہیں کیونکہ وزیراعظم کو آپ نے فائنل جو چیزیں وہ بتانی ہوتی ہیں ذرائع کے مطابق جو اس رپورٹ کے اندر بات کہی گئی ہے وہ بڑی علامنگ ہے ڈیپٹی سپریڈنڈرن اڈیالا جیل محمد اکرم ابھی بھی پتہ نہیں کدھر ہے تحویل میں ہے تو ذرائع کی مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ فیض امید ڈیپٹی جیل سپریڈنڈنڈ کے ذریعے عمران خند صاحب سے رابطے میں تھے یعنی دیورنگ عمران خند صاحب کے جیل کے ٹائم عمران خند صاحب کا فیض امید صاحب سے رابطہ تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ فیض امید ڈیپٹی جیل سپریڈنڈنڈ سے انڈروائیڈ فون کے بجائے پرانے فیچر فون پر رابطہ کرتے تھے ویسے یہ ایک بیسک چیز ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ فون جو سمارٹ فون ہے وہ ہے جاتا ہے جب کوئی آگے پیچھے کمیونکیشن لوگوں نے کرنی ہوتی ہے تو بیسک فون اور وہ بھی ایسے ناموں پہ ہوتا ہے پھر رینڈم لوگوں کے ناموں پہ سمیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ وزیراعظم کو بتایا گیا ہے کہ فیض امید ڈیپٹی جیل سپریڈنڈ سے انڈروائیڈ فون کے بجائے پرانے فیچر فون پر رابطہ کرتے تھے فیض امید کو بارہ اگز کو گرفتار کر کے ان سے وہ مذکورہ فون جو ہے وہ بھی برامد کر لیا گیا ہے یہ ایک اور تشویشناک چیز ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ جس سے جرم کیا گیا وہ عالی وہ اس وقت فیض امید صاحب سے اور عمران خان صاحب سے رابطہ یعنی اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ مکمل طور پر عمران خان صاحب اور کو اس فیض امید والے سیناریو کے اندر ایشو کے اندر مکمل طور پر عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر زیادہ ان دے کمنگ ڈیز ہم دیکھیں گے نہیں ہوگی اپنا بہت کیا لکھی اللہ نگمان پاکستان زندہ بات